ایر آر روز سائچ گوشت آئی را دو بھائی تو بھائی بتا دوں اس کا ملو جمپی چینک کریں گے ٹھیک ہے ایرمیٹر سوک ایک زیر روز سائچ کا ایرمیٹر سوک چینج کریں گے ایرمیٹر سوک چینج کریں گے ٹھیک ہے چینج کریں گے کون سا ایرمیٹر سوک لیکن ہے ہیلو دست نمسکر میں نام بیسال سرم آسو آگا سب کو بیسالکار میں کینگ میں میں ہوں گورا خور انڈیا سے آج اس ویڈیو میں ایرمیٹر سوک چیک کرنے کو فرمولا جانے کے ملو بھائی کسی ایرمیٹر سوک چینج کر چیک کرتے ہیں تو فیلال ریڈیو اگاڑی اوپر اٹھا دیا ہوں ہیلو لوگوں اپر ٹائر خور کھگو ٹائر کر سوک چک ہے نہیں برک پیڑ چیک کریں گے دیکھو دیکھو ابھی برک پیڑ اوکی برک پیڑ ابھی بہت چلے گا میں روائی دیکھ رہا ہوں نا ایسا برک پیڑ فرن رو سائیڈ اوکی آپ چیک کریں گے ریئر تریر چیک کریں گے یار دیکھو 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 نا ریئر یار تریر برک پیڑ اوکی برک پیڑ اوکی اب لو آن چیک کریں گے بھائی ایسی جیڈ اے رو ساکی گرانڈ سائیڈ ایٹھو لو ہم بوسٹ کریں گے دونوں طرف سے بھائی لگاو نا بوسٹ توٹا اٹھا ہے موشالہ کی دوسرے میں بھائی 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 اس گاڑی کا پورا پھلو چیک اپ ہوگا اسے جیٹ پھلو چیک کیا جائے گا ایرمیٹک ساکھ پر آسانل چیک کیا جائے گا ٹھیک ہے گاڑی ایک طرف سے بیٹھ جا رہی ہے ڈاؤن ہو جا رہی ہے چارو ٹائم میں سے ٹیک ٹائرٹ ڈاؤن ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو سسپینسر کلو چیک کا کے اس کے بعد ہم چیک کریں گے ویڈیو کے بھائی بھائی بتا دوں بہت مانگا ملتا ہوتا ہے بہت امورٹیٹ ہوتا ہے بھائی اس گاڑی میں اورجینل لگتا ہے پورا پورا اورجینل لگتا ہے ڈوکیٹ نہیں لگتا ہے اس میں کسٹمہ چو گاڑی لیا ہے ڈوکیٹ یوچ کرتا ہی نہیں کسٹمر خود پیسے لگتا ہے کسٹمر پیسے دیتا ہے اے نہیں کہ وہ کہتا ہے یہاں پہ پیسے اے گاڑی نہیں ہے بلا ہے جہاں رہنا ہے گاڑی نہیں بلا ہے حالت کھڑا ہو جائے گی بھائیں جانی مانی بھوت ہے گوشت میس جانی مانی بھوت اکی اے گاڑی نہیں بھوت ہے اس بھوت کا ہم لوگ ٹائر کھولیں گے اور اس کے بعد ایرمیٹک ساکھ کھولیں گے می ای می ای کام کریں گے تو ایرمیٹک ساکھ کا می ای می ای کام ہوگی ہاں ایرمیٹک ساکھ چیزن کرنے سے پہلے ہم دھائیں اس کا بھی ٹویل انجن آتا ہے جو خلاف اس کا انجن یہ ہے اس میں ٹیون ٹربو بھی ہوتا ہے دونوں ٹربو رہتا ہے ہم ہر جگہ رو سائز لوگوں ضرور رہے گا دیکھو رہے آہم détہ ہے یہ дорого ہے میٹ ویل ہے ایرمیٹک ساکھ گا مانک رہے گا ویلی نچ رہے گا ایک دو تین ڈاؤن سائیڈ ایرمی پر دیکھا رہے گا تو کھلا لوگ ڈائت خروف آکھ دکھا رہا ہوں تو ہم ساکھ ساکھ کام کر رہے ہیں بھائی اس پاکستان سے اگر آپ کو دیکھا دو میرا بھائی اس کا ایرمیٹرک ساگر لیفت سائیڈ یہ کھول گیا ہے کھول گے اس میں دیکھو ایلنکی لگا رہتا ہے آٹھ نمائی لگا رہتا ہے جو ایلنکی ایسے رہتا ہے ٹھیک ہے ایک نٹ ترہ رہتا ہے ایک نٹ ترہ رہتا ہے تو فیلال دیکھا دو دیکھ رہو نا ایک نٹ رہتا ہے بول دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے حصے میں آتی یہ وہ وہاں پہ ایک نکل بنا رہتا ہے آرم میں نکل بنا رہتا ہے اس نکل کو اندر اس میں لگا رہتا ہے ایسے میں کانچا دیکھ رہو نا کچا اس کانچے میں بیٹھے گئے اوپر سے سول نمبر آرم کو بولٹ آتا ہے فیلال چلتا ہوں ایرمیٹرک ساکھ لاتا ہوں اس کے بعد فکس ہو کہ گاڑی اوپر اٹھا کے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس جس اس کا پرائز بتا دوں میرا بھائی بہت مانگا ہے تینہ یار دو سو درہم کا ہے انڈیا کا نہیں دو بھائی کا پرائز بتا رہا ہوں تینہ یار دو سو درہم اوکی بہت کوشٹلی اس کا پارٹ اس کا نیو لگا تا ہوں نیو لگا کے چک کر آتا ہوں ہلا دکھا دو نیو روز سا دکھا پارٹ آگیا ہے لیپ سائیڈ کا تو یہ فرابلم کر رہا ہے اسی کو لگائیں گے اوکی چلو نیڈی دکھایا ہونا میرا بھائی بتا رہا تھا کہ دس کا پائپ بھی لک کر سکتا ہے والو کے ساتھ تو یہ پائپ رہا ہے اس کا ایک والو رہا ہوں تو یہ بیک سائیڈ آتا ہے ٹھیک ہے اس جمپنگ کا بیک سائیڈ آتا ہے جو فیلالت سہی سے دکھائی نہیں پاتا ہے بٹ آپ کو گاڑی اوپر کھا کے ایسے تھوڑا سہی دیکھیں گے تو تھوڑا تھوڑا لوکیسن اس کا دکھائی دے گا بٹ اوٹنا زیادہ لوکیسن اس کا دکھائی نہیں دے گا اس کو اس کو لگا کر اس کے بعد گاڑی کو پھوڑا فیٹن کھا کے اس کے بعد بتا رہا ہوں بھائی سولہ نمبر کانا آتا ہے ایلنگی کا بولٹ کس جگہ پہ لگا رہا تھا تین یا دو سو درم کا ہے انڈیا کا چو سٹھ پیسٹھ رہا کے جمپنگ ہیں پتہ نا یہاں پہ ٹیکس لگیا ہے تو تو الگ بات ہے بٹ یہ یہاں پہ تین یا دو سو کا فرنٹ لیپٹ کا دیکھو میرا بھائی یہ دیکھ رہو نا تو یہ ہی لگے گا ٹیک ہے آڈ نمبر لنکی اس کے اس آرم میں نکل بنا رہتا ہے جو نکل اس کے اندر جائے گا اس کے بھی موہانی بنا رہتا ہے چھتا بنا رہتا ہے ٹیک ہے تو اس چھتے پار ہو کر جائے گا یہ نکل میں یہ بولٹ ٹیک ہے ایسے لگے گا اوپر سے سولہ نمبر لگ جائے گی بولٹ اس کو پھلا دے اس کا کچا بے پین نکلا رہتا ہے پرسانی نہیں کرتا ہے بولٹ کھلنے میں پرسانی کر دیتا ہے جاتا مشکل نہیں ہوتی کھلنے میں یہ نہ داننا کہ یہ مشکل کرتا ہے مشکل کچھ نہیں کرتا ہے اور آپ سجلی کھل رہتا ہے یہ سولہ نمبر بولٹ رہتا ہے اس کے اوپر کے بولٹ آئے گا اور ہم کو اوپر آئے گا فیلا دیکھو بھائی گاڑی اب شٹارٹ ہو گئی ٹائے لگ گیا اس پر دیکھیں گاڑی اوپر اوٹ گئی نہیں بھائی بھائی گاڑی اوپر اوٹ گئی ہے ٹائے اس کا ایرمی ٹھیک سک پراؤلوم تھا جو یہ پراؤلوم تھا گاڑی میہ میہ اوپر ہو گئی ہے گاڑی سٹ ہو گئی ہے گاڑی محل ایک دم دھانسو ہو گئی ہے چاروں طرف سے قائل پڑا ہو گئی پرسانی دریا سائی پرسانی گاڑی گاڑی اوپر ہو گئی میہ میہ تو بتا دو میرا بھائی بس سسپینشن کا بروکن تھا دریف پیڑ لیر بیٹ پیڑ سب میمی اوکے تھا بس پرابلم سسپینشن کا تھا آرم کا اپر آرم کا ڈاؤن آسائیڈ لوگ آرم کا اوکے اور دیکھے ہو نا ایرمیٹی ساکچین چاہتے ہیں یہ پرابلم تھا ایک سائیڈ اوپر ہو گیا گاڑی میاں میاں ہوگی گاڑی گاڑی نہیں ہے یہ بھوٹ ہے روزش گوشت گوشت مجھے بھوٹ ہے ڈاؤں گوشت ہی بھوٹ ہوتا ہے جانی معنی بھوٹ ہے ہے آپ کو اس ویڈیو اچھا لگتی ویڈیو کو لائک کرنا ایسے جرمانی ویٹالی ویڈیو دیکھنا ہے جرمانی اور لیمبرگینی فراری مرشری ڈیم ڈاولو جیتنی بھی لگیر کار ہے ملٹی کار ہے اگر دیکھنا ہے تو اس چینل سبسکرائب کرو ساتھ بھی لائک کرو اگر دھنٹیو اچھین دبا لو کوئی بھی ویڈیو اپروڈ کرو اس کا نوٹفیکنس آپ کو موائے در پہنچ جائیں میرے تابنیشٹ ویڈیو میں آج کا بزنی اتنا ہے